کوئی شک شبہ کی بات نہیں ہے ذرا عشقیت کوئی جوشِ خطابت میں نہیں پڑھ رہا ہوں آپ کو خوش کرنے کے لئے نہیں پڑھ رہا ہوں اس کا ٹھیکہ نا جانا شرطِ قبولیتِ عامال یہ ہے لیکن مائیں تربیت جیسے مجلس کی تربیت کرتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے گود میں یا حسین یا حسین کرتے ہیں سینے پر ماتم کرتے ہیں ایسے ہی بچوں کو سجدے کی تربیت دیں نماز کی تربیت دیں اور عشق آل محمد کے ساتھ بس اب ایک جملہ کہوں گا طبیعت آپ کی منقلیب ہو جائے گی آج کا بیان روک رہا ہوں یہی پر آج تمہید قائم کی ہیں میں نے کل انشاءاللہ بیان آگے بڑھے گا شفاعت برق ہے گناہوں کے مقافات سے بھی انسان بچ سکتا ہے توجہ رہے بس گفتگو آخر تک پہنچ رہے حالانکہ آج ذہن میں یہ تھا کہ میں ایک دلائل قیامت میں سے ایک خاص دلیل مقافات کا ذکر کروں گا دلائل قیامت چودہ دلائل ہیں چودہ اہم دلائل ہیں جو دلائل قیامت کے ذمہ میں اس طالب علم نے تعلیف کیے ہیں مرتب کیے ہیں جمع کیے ہیں کچھ بزرگوں نے تعلیف کیے کچھ اس طالب علم نے اس میں تحریر کرنے کی کوشش کی دلائل آخرت دلائل قیامت علمی حکیمانا فلسفیانا وجودی دلائل ان دلائل میں ایک دلیل دلیل مقافات ہے مقافات یہ کل تفصیل سے ارز کروں گا آج نہیں ارز کر سکا دلیل مقافات یہ کہ جو عمل ہے اس کی جزا ملنی ضرور ہے یہ اللہ کے قانون عدل و رحمت دونوں کے خلاف ہے کہ کوئی عمل کرے اسے جزا نہ ملنی تو جو عمل کرے گا انسان اس کی جزا اسے ملے گی یہ ہے مقافات انسان کے لئے برے عمل برا عمل اس کے سامنے آئے گا اچھا عمل اچھا عمل اس کے سامنے آئے گا دلیل مقافات یہ دلیل مقافات میں آگے جا کے مشکلیں پیدا ہوتی ہیں کہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے جو کہ تسلیم کرنا ہی ہے قرآن مجید کہتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ذَرَّةٍ خیرٍ يَرَةٍ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَةٍ جو خیر انجام دے گا خیر دیکھے گا یرہ دیکھے گا جو شر انجام دے گا وہ شر دیکھے گا یہ جو دیکھے گا یعنی اس کے سامنے آئے گا اس کا عمل عمل سامنے آئے گا یہ دلیل ہے مقافات لیکن وہ رب رحیم ہوا ہے جس کے ہاں یہ دروازہ بھی کھلا ہوا ہے کہ ممکن ہے کہ تم برے اعمال کی مقافات سے بچ جاؤ جا بات ہے یہ کا کرم ہے جا بات ہے آج خلاصہ ہے تقریر یہ لے کے جائیں یہ سے کرم ہوگا حالانکہ بہت سی باتیں آج میں نے کہیں ہیں نئی دیرے دیرے کہیں مگر کہیں سب باتیں یاد رہیں گی تو کام آئیں گی مگر کم سے کم یہ یاد رہ جائے انسان سب سے زیادہ یہی چاہتا ہے کہ جو اس نے برائیاں کی ہیں اس کے سامنے نہ آئیں اس سے بچ جائیں یہ دروازہ بھی کھلا ہوا ہے خدا کی قسم کیا رحیم ہے کیا کریم ہے یہ دروازہ بھی کھلا ہوا ہے کہ انسان اپنے برے اعمال کی مقافات سے بچ جائیں بس ایک جو نہ کہوں گا اور طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی ایک طرف تو رب اکبر کی غفاری سے کچھ بعید نہیں غفار ہے علم کلام میں بڑی طول طویل بحث کے بعد ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ دو چیزیں ایک ہے وعد ایک ہے وعید وعد کیا ہے وعد ہے اچھائی کا وعدہ وعد کیا ہے سزا کی وعد وعدہ یہ ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ بھئی ہم اتنا خرچ کر رہے ہیں تمہارے اوپر دیکھو ہر سہولت ہم نے فرام کر دی ٹیوٹر لگا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا تمہیں کمپیوٹر چاہیے تھا کمپیوٹر دلا دیا حالانکہ ہماری بسات نہیں تھی ہماری جو بندھی ہوئی تنخواہ ہے اس میں اس کی گنجائش نہیں تھی مگر تم نے جو جو کہا سب ہم نے کر دیا تاکہ تم اچھی تعلیم حاصل کرو اور ریزلٹ اچھا لے کر آؤ اب اگر تم ریزلٹ اچھا لے کر آئے تو ہم انعام میں تمہیں اور کچھ دیں گے ابھی ہم نے ڈسک ٹاپ دلایا ہے اب ہم تمہیں لیپ ٹاپ دلا دیں گے یہ وعدہ وعید کیا ہے اگر ریزلٹ خراب ہوا تو پھر ہم تم سے بولنا چھوڑ دیں گے ہمیشہ کیلئے گھر سے نکال دیں گے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں غصے میں شانِ کرمِ پدر کیا ہے شانِ کرم کا تقاضہ یہ شرافت کا تقاضہ یہ کرم کا تقاضہ یہ کہ اگر بیٹا ریزلٹ اچھا لے آیا تو وعدہ ضرور پورا کریں لیکن اگر ریزلٹ خراب ہو گیا تو وعید سے سرفِ نظر کرنا شانِ کرم ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ وعدہ پورا نہ کرے کوئی کریم مگر یہ عین ممکن ہے کہ وہ کریم اپنے وعید پوری نہ کرے یہی ربِ اکبر کیا مسئلہ ہے جتنے وعدے اس نے کیے وہ پورا کرے گا یہ ممکن ہے ممکن ہے کہ وعید پوری نہ کرے ثبوت کربلا میں دیکھ لو حر کا جرم کتنا بڑا تھا مقافاتِ حملِ حر کیا کیا تھا پہلے میں یہ فقرہ دوسرے انداز سے بیان کر چکا ہوں آج دوسرے انداز سے بیان کرنا آخر حر کا جرم اس کی مقافات کیا کیا ممکن تھی جزا کیا ہونی چاہیتی حسین حسین سبتِ رسول نواسہِ رسول انسانِ کامل ولیِ حاق حجتِ برحاق امامِ معصوم ان کے لجامِ فرض پر ہاتھ ڈال دینا معمولی جرم ہے ہاتھ شل ہو جانا چاہیے تھا اس ہاتھ کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کوئی نہیں تھا پھر صدِ راہ ہونا کربلا تک لانا اور نہر سے خیام کو دور کرنا اس سب میں شریک رہا نا سب میں ہر شریک رہا مقافات ایک ایک عمل کی مقافات کیا ممکن تھی مگر جب حسین کے پاس آ گیا حسین کے پاس آ گیا تو اب کوئی مقافات نہیں آئے یہ نہیں ہے کہ یہ جو تم نے برائیاں کی ہیں پہلے اس کی سزا برداشت کر لو پھر ہم معاف کریں گے نہیں بس آگئے یہ دامن الرحمت ہے جو پہلا ہوا ہے ہمیں دیکھو پھر ہمارے کریم رب کا کلمہ پڑھو حسین حجتِ خدا ہے حسین ایسا کریم ہے تو رب حسین کیسا کریم ہوگا مایوسِ رحمت نہ ہو بس مجلس پڑھ چکا بات ختم ہو گئی تمام ہو گئی بات آپ کی آنکھوں میں آسو ہیں آپ کی آنکھوں میں آسو ہیں مایوس نہ ہو مگر ہاں ایک بات کہوں بس ابھی حاصلِ بیان باقی ہے سنو سنو سن کے چلے جاتے ہو عزیزوں خود سے نہیں سوچتے تو پھر سوچنے کے لیے آپ کو دعوت دینی پڑتی ہے اور حسین تک آ گیا مقافات عمل سے بچ گیا نا جوانوں جوانوں عزیزانِ خاطر حور کب مقافات عمل سے بچا حسین تک آیا تب نا حسین تک آنے کے لیے کیا جرات ضروری تھی حسین تک آنے کے لیے کتنی شجاعت چاہیے تھی حسین تک آنے کے لیے کتنی دولت کو ٹھوکر مارنی پڑی حسین تک آنے کے لیے کس لشکر سے نکلنا پڑا حسین تک آیا مقافات سے بچ گیا حسین تک آنے کے لیے جو جرات شجاعت شہامت اقدام سفر یہ منظور ہے یہ تم سے مطلوب ہے اللہ کی رحمت وسیع ہے محمد کی شفاعت کامل ہے آل محمد کی شفاعت تمہارے لیے حسین کی شفاعت تمہارے لیے حسین کا بھی ہے حسین کا بھی ہے